پہلے ہم نے ایڈیٹیپس پڑھے تھے اس کے ساتھ پھر ہم نے ٹائپس آف روزش فارم کو دو دفعہ پڑھ لیا دو دفعہ اس طرح اذبر ہوا کہ ماشاءاللہ اچھے نمبر آگے سب کے سیوائے زہد بھائی کے آج ہم نے پڑھنا ہے سولویشنز ٹھیک ہے تو سولویشن ہم آرہیڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ چیزیں ملا کر جو چیز بنتی ہے اس کو سولویشن پہ جاتا ہے مزید ہم اس میں پڑھ لیتے ہیں سولوشن میبی ڈیفائن ایز ای مکسٹر آف رو اور مور کمپوننٹس دیٹ فارم سنگل فیس ویچ ایز ہمو جینس اینڈ کلیر یعنی دو یا دو سے زیادہ چیزیں ملا کر آپ ایک چیز بناتے ہیں جو ہمو جینس بھی ہوتی ہے اور کلیر یعنی صاف شفاف بھی ہوتی ہے اور ایک ہی شکل بن جاتی ہے ہمو جینس کا ہوتا ہے ایک ہی شکل یعنی تین چیزیں ملا دیں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چینی نمک اور پانی کو مکس کر لیا تو جب ہم نے ان کو مکس کیا تو پانی میں نمک بھی حل ہو گیا چینی بھی حل ہو گئی لیکن ان کی شکل وہی پانی جیسی ہے اور ایک ہلکا سا پانی کے رنگ چینج ہو جاتا ہے جب آپ بناتے ہیں کوئی بھی آپ چیز ڈالتے ہیں جس میں سالونٹ بھی ہوتا ہے سالونٹ بھی ہوتا ہے سالونٹ کو مکس کر لیتا ہے ہلکی سی شکل چینج ہوتی ہے لیکن کلیر ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ایک شکل بن جاتی ہے آگے جی سلوشن میں بھی پرپیرڈ فرام اینی کمبینیشن آف سالیڈ لیکوڈ اینڈ گیس اینی سلوشن آپ بنا سکتے ہیں سالیڈ کا لیکوڈ کا اور گیس کا کٹھا کمبینیشن بنا کر دا تھری سٹیٹس آف میٹر یعنی تین چیزیں الگ الگ ہیں گیس الگ ہے الگ ہے اور سالیڈ الگ ہے میٹر میں بڑا ہوگا نا میٹر میں بڑا تھا میٹر یہ میٹر کی تین الگ شکلیں جب ہم مکس کرتے ہیں تو کیا بناتا ہے سلوشن بن جاتا ہے ٹھیک ہے ان فارمیسی موسٹ آف دا سولوشن آر پرپیرڈ بائی ڈیزولوڈ ایڈ لیکوڈ اور گیس این ایڈ اڈر لیکوڈ اگر تین فارمیسی میں یعنی آپ کی فارمسیٹیل انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے کہ یہ تین چیزوں کو ایک اور لیکوڈ میں جا کے مکس کیا جاتا ہے تو کیا بناتا ہے اس سے پر اسے سولوشن بناتا ہے it has two components اس میں دو کمپونینٹ ہوتے ہیں نمبر ایک پر سولوینٹ اور نمبر دو پر سلیوٹ ٹھیک ہے تو solvent کیا ہوتا ہے ہم نے اس کو already discuss کیا ہوا ہے مزید اس کو جو ہے کر لیتے ہیں تاکہ یہ اذبر ہو جائے solvent is the liquid portion of a solution in which an other substance for example دیا ہوا ہے کہ salt is dissolved to form a solution is got solvent یعنی solvent جو ہے کوئی بھی liquid فارم ہوگی پانی ہو سکتا ہے دودھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا ہم دودھ کو بھی تو مٹھا کرتا ہے نا اسی طرح جیسے چائے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو چائے میں آپ مزید تینی ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی وہ اس کو کیا کرتا ہے حل کر لیتا ہے اچھا solute جو ہے وہ ہے a substance that is dissolved in another substance یعنی solvent میں dissolve ہو جاتا ہے to form a solution is got a solute یعنی solute جو ہے وہ کوئی ایسا substance ہے جو دوسرے substance میں dissolve ہو جاتا ہے پہلی اس کی ریفنیشن تو یہ ہے یا وہ کہتا ہے a solute is a substance that create a solution when dissolved by a solvent یعنی solute ایسا substance ہے جو ایک solution بنا دیتا ہے جب اس کو solute میں یعنی solute dissolve کر دو حل کر دو ٹھیک ہے solute can change its physical state for example physical کا تو پتا ہے نا یعنی اس کی جو صافت ہے وہ change ہو جاتا ہے مثال کا thought ہو کہتا ہے salt ہے salt ویسے solid ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کو پانی میں یعنی solute میں حل کرتے ہو تو اس کی جو شکل ہے وہ change ہو جاتا ہے پھر وہ بھی پانی بن جاتا ہے ٹھیک ہو گیا salt is solid before getting dissolved in water پانی میں حل ہونے سے پہلے solid ہوتا ہے and after desolation it changes from solid to liquid یعنی جب dissolve کر لیا پھر یہ بھی liquid بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی جنی اس کی ایک خوبی ہوتی ہے جو solute ہے وہ اپنی شکل change کر دیتا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے پڑھنے ان کے advantage کیا ہے solution کے اور disadvantage کیا ہے advantage میں they are homogenous جو ہم نے پہلے پڑھا کہ ایک ہی شکل ہوتی ہے ہے وہ آپ uniformly distribute کر سکتے ہیں medicine چلی جاتی ہے جنی آپ اس کو take کرتے ہو medicine جلدی سے چلی جاتی ہے sorry اس میں soluble ہو جاتی ہے they are more quickly effective than tablets are capsules because they are already is solution and absorption starts quickly ہاں جی یہ جلدی جلدی جا کے جذب ہو جاتے ہیں absorption کیا ہوتی ہے جذب ہونا جلدی جلدی جذب ہو جاتے ہیں کیونکہ گولی یا capsule کھائیں گے تو پہلے جا کے وہ میدے میں ٹوٹتے ہیں ٹوٹنے کے بعد پھر وہ solution بنتا ہے پھر جا کے جذب ہوتے ہے جبکہ یہ solution ہے یہ جاتے ہی absorb ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گولی آپ کو آدھے گھنٹے میں relax کرتی ہے آپ کو آدھے گھنٹے میں پیدا دیتی ہے تو solution آپ کو 15 میں پیدا دے دیتا یا 15 سے بھی پیدا دے دیتا ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے اس میں پڑھا تھا کہ ان کو ہم آسانی سے ان کا کلر چین کر سکتے ہیں ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو فلیور دے سکتے ہیں بچہ کون سا فلیور زیادہ لائک کرتا ہے بچے بنانا لائک کرتے ہیں بنانا کے لاوہ مینگو یا اس ٹائپ کا لائک کرتے ہیں تو اس سے ہم بچوں کو ایزلی پلا سکتے ہیں اور یہ میٹھا جتنا مرضی کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد چلڈرن آر پیشنٹ ہو کیناٹ سوالو ٹیبلیٹس آر کیپسول کین ایزلی انجیسٹ سوڈیشن انجیسٹ ہوتا ہے آسانی سے انٹیک کر لینا کھا لینا یا حضم کر لینا حضم کر لینا سوالو ہوتا ہے کہ چبانا یا کھانا کلڈرن آر پیشنٹ آر پیشنٹ سے مراد ہے کہ بوڑے جو گولے یا کیپسول نہیں کھا سکتے کچھ بچے بڑے ہو جائیں تب بھی نہیں کھا سکتے پندرہ سوالو سال کی بچیاں آتی ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم گولی نہیں کھا سکتے پھر ہم ان کو کیا دیتے ہیں سیرف پارم دیتے ہیں اور یہ آسانی سے سالیڈ ڈوزی فارم بکاوز ڈیٹریریریشن is فاسٹر ان سولیشن ڈیٹریریریشن کا میں نے بقیادہ میں نے لکھ کے بتایا تھا مطلب کسی کو یاد ہے انی بوڈی آپ نہیں آئے تھے ہنجی حضرت صاحب نہیں نہیں آیا اچھا ڈیٹریریریشن کا میں نے کہا تھا کہ خراب ہو جانا تباہ ہو جانا برباد ہو جانا یہ میننگ ہوتے ہیں لفظی میننگ اچھا وہ کہتے ہیں ایک تو یہ سٹیبل کم ہوتے ہیں صالیڈ ڈوزی فارم سے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کیا ہوتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں فاسٹر ان سولیشن یعنی یہ اس لئے خراب ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ان کو نمی والی جگہ پر رکھ دیا یا جیسے آپ اکثر ہمارے پیشنٹ کیا کام کرتے ہیں تو اس کے جو باٹل ہوتی ہے اس کے ڈھکن سے ہی شربت اغیرہ پلا دیتے ہیں تو اس ڈھکن میں سلایوہ لگ جائے آپ کا سلایوہ ہمارا دعاب لگ جائے تو اس سے وہ پھر وہ خراب ہو جاتا ہے سیرب خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے ان سم میڈیکا منٹس کچھ دوائیوں میں انپلیزن ٹیسٹ نا خوشگوار ٹیسٹ ہوتا ہے ان فلایوار اس کا ایک تو نا خوشگوار ذائقہ ہوگا اور اس کے علاوہ جو فلایوار ہوتا ہے وہ ایس کچھ دوائیاں ایسی ہوتے ہیں جن میں فلایوار نہیں جال سکتے ان کا ذائقہ نا خوشگوار ہوتا ہے جسے وہ بچا لائٹ نہیں کرتا پینا نہیں چاہتا ٹھیک ہوگیا یہ اس کے دو اٹس اڈوائیوٹیجز ہیں باقی زیادہ اس کے اڈوائیوٹیجز ہیں آگیا جی سولوبیلٹی the amount of substance that passes into solution in order to establish equilibrium at constant of the substance اس کو ہم نے پہلے پڑھا ہے لیکن اس کو تھوڑا سمیں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں مثال کے طور پر ایک یہ ہے آپ کے پاس گلاس ٹھیک ہے کیا ہے گلاس ہے ٹھیک ہے اس گلاس میں آپ نے اتنا واتر ڈال دیا ٹھیک ہے یہاں تک کیا ڈال دیا واتر اب اس واتر میں آپ نے ڈال دیا پانی ٹھیک ہے یہ پانی آ گیا اس پانی میں آپ نے ڈالنا شروع کر دیا مثال لیتے ہیں ہم شگر کی یعنی چینی ڈال دی ساٹ ڈال دیا ٹھیک ہے کیا ہو ایسے اچھے یہ آپ نے ڈالا تو ایک حد تک آپ کا پانی اس کو کیا کرتا ہے حل کرتا ہے ایک حد کے بعد جب پانی آپ کا بہت گاڑا ہو جاتا ہے وسکاسٹی اس کی بڑھ جاتی ہے تو وہ اس کو حل کرنا چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ اس کو کوئی ٹمپریچر نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کانسٹنٹ ٹمپریچر جو آپ کے پاس ایک نارمل ٹمپریچر ہے اس پہ جو کام ہو رہا ہے اس میں جب وہ حل کرنا چھوڑ دیتا ہے تب آپ اس کو کیا کہو دے کہ اس کی صالبیلٹی کی جو طاقت ہے وہ اتنی ہی ہے کہ اتنا تک اس نے اس کو ریزالل کر لیا ٹھیک ہو گیا سمجھ آئیے بات کی آپ کو سر آگے کہتا ہے بی پی دیفائن دا صالبیلٹی is in an approximate manner that no number of solvents required to dissolve the one part of solute بی پی بتائے گا کوئی بلد پیشن نہیں ہوتا میں نے آپ کو پڑھایا تھا شروع شروع آت کے لیکچے میں بی پی پڑھا تھا یو ایس بھی دیکھ لیں جب آپ دیورنگ باتیں کریں گے نا تو پھر ایسا یاد نہیں رہتا یہ پی پی بی پی بی 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 سمجھا رہی ہے نا بات کی ون پارٹ کو کیا کہہ لیتے ہیں ون گرام یار ایک لیڈ پینسل بھی رکھلو ہوتا کہ آپ کی بک خراب نہ ہو اچھا اس کو کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ایک پارٹ جو ہے اگر ایک گرام ہم لیتے ہیں کسی بھی اس کا سولیوٹ کا اس کو ہم جب سالوینٹ میں ڈالتے ہیں تو وہ پہلے نمبر پہ آتا ہے جی ویری سالو بل کیا لکھا ہوئے دوسرے پہ اگر ہم کہتا ہے جی ایک گرام آپ کے جو اس کا میڈی کامنٹس کا یا کسی بھی کیمیکل کمپوننٹ کا اور ایک سے دس پارٹ ہو جائیں اس کے سولیوٹ کی اس میں کیا ہوتا ہے وہ فریلی سالو بل ہو جاتا ہے اب ایک گرام آپ کا جو ہے اگر دس سے تیس پارٹس میں اس کو سالو بل کرو گے تو وہ پھر سالو بل ہے یعنی یہ حل پذیر ہے اب آگے اگر وہی ایک گرام کو آپ تین سے تیس سے سو پارٹس اس کے اسے بڑھ کے سالو بل کر لیتے ہو تو پھر وہ کہتا ہے سپرنگلی سالو بل یعنی ہو جائے گا ہاں جی ایسے کہتا ہے ایک گرام کو اگر آپ ڈالتے ہو سو سے ہزار پارٹس میں پھر وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے جی سلائٹلی سالو بل تھوڑا تھوڑا حل پذیر ہے پھر اگر آپ ہزار سے دس ہزار میں لے جاتے ہو پھر وہ کہتا ہے ویری سلائٹلی سالو بل کہ تھوڑا تھوڑا ہو جائے گا اور اگر آپ دس ہزار سے بھی بڑھ جاتے ہیں یہ جو نشان لگا ہوا ہے نا اس کا مطلب ہے مور دین کیا ہوتا ہے مور دین اگر یہ اس طرح ہوگا تو یہ لیسگن ہوگا ہے ٹھیک ہوگا ہے مور دین کہہ دو ٹھیک ہے تو اس میں کیا کہتا ہے کہ آپ اس میں حضر نہیں ہوتا یہ کس نے کیا ہے برٹش فارمہ کوپیا نے ہمیں ایک لیڈی فائنڈ ٹیبل دے دیا ہوا ہے آگے ہاں جی solubilize solubilization is the process in which the waters insoluble substances dissolved in aqueous solution in the presence of surfactant surfactant ایک ایک ایسا گلاس بنایا تھا جس میں ہم نے ڈالا تھا دو چیزیں ٹھیک ہے تو ایک یہاں سکتھی تہشری اس کے اوپر تھی ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ بہت لانا حد یہ میں نے کہا تھا کہ یہ بہتا ہے مصال کے طور پر یہاں ہم نے پانی اور یہاں آیل ڈال لیا ٹھیک ہے یاد ہے نا یہ امیلشن کا پوچھ رہتے ہیں اب یہ میلیننگ کیا ہوتا ہے امیلشن کا میلیننگ تو کوئی نہیں ہوتا لیکن امیلشن واہ ہوتا ہے تو ہم نے یہ امیلشن میں بات کی تھی کہ یہ بہت جو ہد ہے یہ بہت لانتج بہتر ہے اس کو جو کم کرتا ہے نرم کرتا ہے یا کم کرتا ہے اور ان کو آپ اس میں مکس کر دیتا ہے اس کا نام ایسا افیکٹن یہ ہم نے پڑھاتا ہے یہ بات یہاں پہ کر لیا یہاں پہ جب حل ہو جائیں گے تو یہ اس حل پذیری کو سولو بیلائزیشن کہیں گے سمجھ آگئی ہے پھر بھول جائے گا نہیں بھولے گا کیوں سر آپ سمجھ آئیے سولو بیلائزیشن سبسٹانسز پانی میں حل نہیں ہوتے سبسٹانسز ان کو کیا کرتا ہے پانی جیسا سولوشن سولوشن بن جاتے ہیں سفیکٹنٹس سفیکٹنٹس کیا کریں گے آکے اس بارڈر کو نرم کریں گے دو گروپ لڑے ہوتے ہیں ایک ایسا بندہ آ جاتا ہے دونوں کو منا لیتا ہے سلا کر لو سلا کراتا ہے اس کا نام ہے سر فیکٹنٹس اب تو نہیں بھولے گا ٹھیک ہو گیا سمجھ آگے سولوشن کی سمجھ آگے نیکس ہم نے کیا پڑھنا ہے نیکس ہم نے پڑھنا ہے اور آل اور آل سولوشن ٹھیک ہو گیا